کبھی میں کبھی تم ڈرامی کے اگلی اپیسوڈ میں عدیل اپنے ماں باپ کو لے کر اپنے بڑے گھر میں جائے گا جہاں پر رباب رہ رہی ہے لیکن عدیل وہ اپنے ماں باپ کو پہلے رازی کرتا ہے کیونکہ اس کے بابا جو کہ نہائی تھی غیرت مند ہیں کیونکہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ اپنے بیٹے کے پیسے سے یا پھر اپنی بہو کے پیسے سے لیے گے گھر میں جا کر رہیں لیکن عدیل انہیں رازی کر ہی لیتا ہے کیونکہ اس کی امی کس قدر لالچی عورت ہیں وہ کہتی ہیں میرا یہ برسل سے ہاپ تھا کہ ہمارا بڑا سا گھر ہو میرا بیٹا افسر ہو اور سارے ہاپ آہستہ آہستہ پورے ہو رہے ہیں پلیز آپ رازی ہو جائیے نا کیوں آپ اس گھر میں نہیں جانا چاہتے عدیل کے بابا کہتے ہیں کہ میں اس گھر میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس طرح تو میرے اوپر بہت سارا دباو پڑ جائے گا تم جانتے ہو میں پڑتاش نہیں کر سکتا کہ میں اس طرح کسی کے گھر میں جا کر رہوں لیکن عدیل کہتا ہے کہ اببا وہ کسی کا گھر نہیں ہے وہ میرا گھر ہے رباب میری بیوی ہے اس کا دیا ہوا سب کچھ میرا ہے پھر آپ کو مسئلہ کیا ہے آہرکار عدیل کا اتنا فورس کرنا اس کے بابا کو رازی کر ہی دیتا ہے اس کے بابا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تم کہتے ہو اور تمہاری خوشیت میں ہے تو ہم اس گھر میں شفٹ ہو ہی جاتے ہیں کہ بابا کو احساس ہو چکا ہے کہ ان کے پاس تو اپنی سرجری کروانے کے پیسے نہیں تھے وہ سوچتے ہیں کہ شاید میرا بیٹا سے ہی کہتا ہے میں نے میرا کلاس فیملی میں رہتے ہوئے کیا ہی بنا لیا ہے ان کے بابا کافی زیادہ افسٹ ہوتے ہیں ڈرامے میں ٹویسٹ اس وقت آتا ہے جب عدیل اور اس کے بابا وہ رازی ہو جاتے ہیں اس گھر میں شفٹ ہونے کے لیے عدیل کہتا ہے کہ آج آپ لوگ اس گھر میں شفٹ ہو جائیے گا میں بھی آ جاؤں گا عدیل کی امی کافی زیادہ خوش ہوتی ہیں کہ دیکھو میرا بیٹا کتنا لائک فائک ہے ہم وہاں پر جا رہے ہیں اب تم دونوں نہ یہاں پر رہنا ہم وہاں پر رہیں گے ایک خوبصورت زنگی گزاریں گے جب وہ اپنا بیک پیک کر کے وہاں پر جاتے ہیں تو عدیل وہاں پر نہیں ہوتا کیونکہ اس سے تھوڑی دیر بعد آنا ہوتا ہے ربا کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو کس نے اجازت دی ہے میرے اس گھر میں آنے کے لئے میں سوچ بھی نہیں ہی سکتی کہ آپ میڈل کلاس فیملی اس حد تک گر سکتی ہے کہ میرے پیسے اور جائدات کو دیکھ کر میرے ہی گھر میں شفٹ ہونے کی تیاری کر لے گی مجھے نفرت ہے ایسے لوگوں سے اور میڈل کلاس منٹیلٹی آپ کے حتم نہیں ہو رہی اس قدر انہیں بے عزت کرتی ہے ربا کہتی ہے کہ اپنا سمان اٹھائیے یہاں سے چلے جائیے اس کے بابا کا دل تو ٹوٹ کر رہ جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ اب وہ بچ نہ پائے تاکہ اس کی امی کے آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے ہیں عدیل کی امی جو کہ اس قدر لالچی عورت تھی اب انہیں احساس ہو چکا ہے وہ شرجینہ کوئی ساتھ تک تانے دیتی رہی وہ ایک اچھے بہو نہیں ہے اور اب انہیں احساس ہوا ہے کہ ربا کس حد تک گٹیا لڑکی ہے جس طریقے سے اس نے ان لوگوں کے اس گھر سے نکالا ہے عدیل کے مو پر ایک تمہچے کی طرح لگنے والا ہے اب عدیل سوچے گا کہ اس نے ہیرہ کھو کر کوئلے کا انتہاب کیا ہے جب عدیل کو جب معلوم ہوتا ہے کہ رباب نے اس کے ماں باپ کو نکال دیا ہے تو عدیل کہتا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم اس حد تک گر سکتی ہو شاید مجھے احساس ہو جاتا کہ تمہاری محبت نہیں تھی میرے لیے صرف اور صرف ایک دھوکہ تھا میں کبھی بھی تمہارے ساتھ شادی نہ کرتا پت دھکے کھاؤ گے تم عدیل تو کافی زیادہ ایمورشنل ہو جاتا ہے کون کو نیگری کرتا ہے کہ عدیل کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا